اسلام علیکم کیسے آپ سب امیدہ جی سب ٹک ٹاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے الحمدللہ آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کری ہوں یہ اتنے مزے کے پراتھی ہیں آلو والے پراتھی تو سب ہی نے کھائی ہوں گے لیکن آج میں آپ کے ساتھ بہت ڈیفرنٹ سر پراتھوں کی ریسپی شیئر کری ہوں جو اتنے مزے کے ہیں آج سے پہلے آپ نے کبھی بھی نہیں کھائی ہوں گے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینلز آئیکن ہی کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس سے آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے گا چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پول لیں گے اور اس میں بوائل کی ہوئے پٹیٹوز آلو ایڈ کر دیں گے میں نے ہاف کیجی کے قریب لیے تھے ان کو اچھے سے بوائل کر کے میش کر لیا سیکنڈ انگریڈینٹ جو ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمیں چاہیے دو بوائل کی ہوئے انڈے جن کو میں نے رفلی ساتھ چوب کیا ہوئے یہ بالکل اس کو ڈیفرنٹ اور ینیک سے پراتھے بنا دے گا بہت ٹیسٹی بنے گا کبھی بھی آپ نے ایڈ نہیں کیا ہوں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے مزہدار سے انڈا الو پراتھے میں ہم تھوڑے سے سپائس اوڈ ایٹ کرتی ہیں جس میں دنیا چاہیے گا پدینہ ہری مرچی اور 1 ٹی اسپون میں نے اس میں چلی پوڈر بھی آئٹ کیا ہے سپائس کو آپ کم زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں اور میں نے 1 ٹی اسپون اس میں سولٹ ایٹ کر دیا آپ اپنے ایکوڈنگ ٹو ٹیسٹ ایٹ کیجئے گا 1 ٹی اسپون گرم صالح پوڈر بھی جائے گا اور میں dangers و MISS ہوگیا پارٹ اورtinہ اس کو ہم اچھے سے міکس کر لیں گے ہماری فیلنگ ریڈی ہوگی ہے نورمل آٹا ہے جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں اسی کے میں نے چھوٹے چھوٹے سے بول بنا لیں جیسے ہم نورمل پراتے کے لیے بناتے ہیں اور اس کو میں اچھے سے بیل لوں گی اچھے سے بیلنے کے بعد میں نے اس میں دو ٹیبل سپون جو ہم نے فیلنگ ریڈی کی ہے وہ ایڈ کر دیا اب کم زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ فیلنگ مزے کی لگتی ہے تو اب اچھے سے اس کو کور کر لیں گے دوسری روٹی کے ساتھ اس کو کور کر لیں گے آپ چاہیں تو توے پہ بنا لیں نون سٹک پین میں کسی پہ بھی بنا سکتے ہیں میں نے اس کو پین پہ توے پہ بنا لی ہوں جب یہ تھوڑا سا پکنا سٹارٹ ہوا تو میں نے اس میں تھوڑا سا گی ایر کر دیا آپ چاہے تو اوئل بھی یوز کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ رسپی ضرور اچھی لگی ہوگی تو پلیز لائک کیجئے گا اور اچھے سے کومنٹ بھی ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں کتنا پیارا سا اس کا کلر آ گیا ہے جتنا یہ دیکھنے میں مزے کا لگ رہا ہے کھانے میں اتنا ہی زیادہ مزے کا تھا ضرور پرائی کیجئے گا اب میں اس کو کٹ کر لوں گی اور آپ سب کی محبت کا بہت شکریہ آپ نے میرے ٹو کے کمپلیٹ ہونے پر جو مجھے تتنے پیارے پیارے سے میسیس کیے ڈی ایم کیے ویشیس دی سوہم اچھا اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہے یہ دیکھیں مزے دار سا انڈالو پر اٹھا ریڈی ہو گیا اس کو چائے کے ساتھ انجوائے کریں ساتھ رائتہ بنائیں اور چار کے ساتھ آپ کو بہت اچھا لگے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گا ملوں گے اکنی مزے دار سی ریسپک کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ انجوائی دی کوکنگ